نظرین آئی فون یوزرز کے لیے یہ خبر ہے خاص کر اور آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ وہ کون سے مقصود آئی فون ہیں کون سے ورشنز ہیں جن میں چوبیس اکٹوبر کے بعد ورڈس ایپ استعمال کرنا ممکن نہیں ہوگا ورڈس ایپ اور آئی فون سے جو ان کے ایک سلسلہ چل رہا تھا اس کے حوالے سے کافی زیادہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر چکے ہیں کافی دن پہلے کہ کس طرح سے آپ انڈرائیڈ سے آئی فون پر اپنی ورڈس ایپ کو سوچ کر سکتے ہیں یا وہاں سے انڈرائیڈ پر کس طرح سے سوچ کر سکتے ہیں اور اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ چوبیس اکٹوبر کے بعد ورڈس ایپ استعمال کرنا ممکن نہیں رہے گا آئی فون پانچ اور فائیو اور فائیو سی میں ورڈس ایپ استعمال کرنا ممکن نہیں ہوگا آئی فون فائیو اور فائیو سی میں آپ ورڈس ایپ استعمال نہیں کر سکیں گے چوبیس اکتوبر کے بعد ایپل کی جانے سے سات سپٹیمبر کو نئے آئی فونز متعارف کروائے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں آپ کو مارڈلز ان کی اسٹیمیٹر جو پرائس آ رہی ہے وہ بتا چکے تھے ان کے ورزنز بتا چکے تھے ان کے کیمز جو ہیں کتنے میگا پیکزلز کیوں گے وہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں تو جیسے سات سپٹیمبر کو مطلب یہ جو نیو آئی فون آ رہے ہیں مارکیٹ میں آ چکے ہیں سات سپٹیمبر کے اگر بات کریں تو آ چکے ہیں تو اس کے بعد یہ سب کچھ نہیں رہے گا اس سے قبل ایک ریپورٹ میں بتایا گیا کہ اکتوبر سے کچھ پرانے آئی فونز میں ورز ایپ استعمال کرنا ممکن نہیں ہوگا ان کی جو ویب بیٹا انفو ایک ہے اس کے مطابق چوبیس اکتوبر دوہزار بائیس سے آئیو ایس ٹین اور آئیو ایس الیون کے لیے ورز ایپ سپورٹ ختم کر دی جائے گی مطلب جن میں آئیو ایس ٹین اور الیون ہے اس سپورٹ سسٹم کو ختم کر دی جائے گا ورز ایپ نہیں چلے گا اس سپورٹ ختم ہونے سے آئی فون فائیو اور آئی فون فائیب سی پر ورز ایپ کو استعمال کرنا ممکن نہیں ہوگا اگر بات کریں دیگر پرانے آئی فونز استعمال کرنے والے سارفین کی تو ورز ایپ استعمال کرنے کے لیے آئیو ایس ٹویلو یا اس کے بعد کے آپریٹنگ سسٹم کو آپڈیٹ کرنا ہوگا تاکہ وہ میسیجنگ ایپ کو استعمال کر سکیں مطلب آئیو ایس ٹویلو جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد کے آپریٹنگ سسٹم کو آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ میسیجنگ ایپ کو استعمال کر سکیں گے میٹا کی زیر ملکیت آئیب کی جانب سے پرانے آئی فونز استعمال کرنے والے سارفین کو اس حوالے سے آگاہ کرنا بھی شروع کر دیا گیا ہے ویسے اب بھی زیادہ تر آئی فونز میں آئیو ایس ٹویلو یا اس کے بعد کے ورجنز موجود ہیں مگر ایسے پرانے فونز کی تعداد بھی کم دیکھنے میں کم نہیں جن میں پرانے آپریٹنگ سسٹم کو استعمال کیا جا رہا ہے مطلب آئیو ایس ٹویلو کی بات کریں تو بہت سے ایسے سیل فونز ہیں جو جس کے اندر یہ ورجن استعمال ہو رہا ہے لیکن اس کے برخص جو اس کا اونڈ ورجنز ہیں وہ بھی بہت زیادہ فونز میں استعمال ہو رہے ہیں یہ بات یاد رہے کہ ایپل نے بھی کچھ عرصہ قبل آئی فون فائف اور فائف سی کے لیے سپورٹ ختم کر دیتی یعنی ان ڈیوائسز کے لیے آپ سوفویر یا سیکیورٹی اپ ڈیٹس دستیاب نہیں ہوں گی تو آئی فون فائف اور فائف سی والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہوشیار خبردار چوبیس اکتوبر کے بعد آپ کو یہ سہولت مویسر نہیں ہوگی اور جتنے بھی آئیو ایس ٹین اور آئیو ایس الیون والے ہیں ان کو بھی یہ سہولت مویسر نہیں ہوگی صرف آئیو ایس ٹویلو والا جو ہے آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد وہاں پر آپ کو یہ میسجنگ اپلیکیشن ملے گی ورنہ وٹس اپ آپ کا نہیں چلے گا ایسے کے ساتھ آگے بڑھتے اور اگلی خبر سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں